اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے جرت ہے ہمت ہے جنور اور جذبہ ہے تو وہ جنرلسم کر سکتا ہے وہ صحافت کے میدان میں آ سکتا ہے پڑے کر اس کے پاس جنور نہیں ہے شوق نہیں ہے صرف دگری ہے آگر وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے صرف وہ گھر میں رہنا چاہتا ہے تو ایسے لوگ جنرلسم میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تمہارے پاس رائسنس نہیں ہے جنرلسم کرنے کے رائٹ تو صرف اخبار والوں کو ہے یا ان کے پاس ٹی وی چینل ہے تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے وہ کہیں مرتبہ پولیس ان کو جیل میں ڈال دیتی ہے کہ مرتبہ ان کو پریشان ہی کہ جاتا ہے یہ اصل ہم لوگوں نے پچھلے جو بنایا بلکہ دو تین سالوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ دیجیتل میڈیا میں کام کر رہے ہیں یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں دلی میرائکر یاب ان کے کسی بھی حصے میرائکر تو ان کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامحہ کرنا پڑتا ہے ان کو بہت زیادہ پریشان کہ جاتا ہے کہ وہ پولیس ان کو پریشان کرتی ہے کہ کوئی اور پریشان کرتا ہے کر دیتا ہے کہ تمہارے پاس لایس انس نہیں ہیں چینل routing قرم نہیں کرنے کے لائے تو صرف اخبار والوں کو ہے یا ان کی پاس ٹی وی چینل نہیں ہے ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے اور وہ بہت مرتبہ accelerating کاریس ان کو جیل میں ڈال دیتی ہے اسے مرتبہ کو پریشان ہی کہا جاتا ہے を پرورام میں ان کو اتنے نہیں ملتی ہے لگاتار ہم لوگ پاس چکے ہیں ہم لوگ کی ایمیج ہے تو لوگ کے ویسے جاتے ہیں مختلف تلافوں سے کہا جہاں پولیس نے اس طرح پریشان کیا آج وہاں کیا گرفشت کے اطلاف ضبر چلائے کسی نہ کر کے اس کی پٹائے کر دی تو پچھلے دو سالوں میں کئی مرتبہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ کیا کوئی ارگنیزیشن بنائی جا سکتی ہے کہ ان کو کس طرح سپورٹ کیا رہ سکتا ہے ارے مختلف سلسوں پر کام کرنے والے بڑی بڑی ارگنیزیشن موجود ہیں جیسے پریس کلپ انڈیا ہے اور بھی کئی تنظیمیں ہیں دیجیپک بھی بنی دیجیٹل میڈیا والوں کے لیے تو ان سب کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب پاپرس میں جوڑنے کے لیے ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک ارگنیزیشن بناتے ہیں جس میں سب کو جوڑا جائے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ کیسے ان کو train کرنا ہے ان کو سکھانا ہے کہ کس طرح جنرلزم کرنی ہے کیا ایشوز کور کرنا ہے کس طرح کام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے جنرلزم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے کیا ہمارا دستور اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ لوگوں کو ڈرائے اور خوف زرہ کیا جاتا ہے یہ بھی ہم لوگوں کی منصولے میں شامل رہا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کو لیگل سپورٹ کیا جائے ان کو لیگل مدد دی جائے ان کو عطیل مہایا کرائے جائے تاکہ وہ لوگ کام کر سکے پھر مرتبہ یہ کی تیکھنے میں آتا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں تو جو جنرلزم کیتھکس ہے جو اصول ہے اس سے آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اوڑٹا سیساں ٹائٹل لگاتے ہیں تو اس کی ذجیاں بھی اڑھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کا بلد فائدہ اٹھائی جاتا ہے اس کے لئے بھی ان لوگ کے محصولے میں شامل رہا کہ جو نئے لڑکے کام کر رہے ہیں بہت ساری لوگ وہ ہیں جو بس آپ سے ڈگری لے کر آتے ہیں کام کرتے ہیں بہت ساری لوگ ہیں جن کے پاس جذبہ ہے جنون ہے شوق ہے ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن ڈگری رکھنے والوں سے اچھا وہ کام کرتے ہیں اچھی طرح ریپورٹنگ کرتے ہیں تو کہ ایسے ان لوگ کو ترین کیا جائے ان کے لئے ورکشاپ کے تمام کیا جائے ان کو اچھا پریٹ فارم کیا جائے اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے حسن افضائی کی جائے ان کو سپورٹ کیا جائے ان کو آگے بڑھائی جائے تو یہ تمام چیزوں کو شامل رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے توگیٹو میڈیا فرانیشن بنایا بہت سارے لوگوں نے پوچھا اپنے نام رکھا ہے اس کا مطلب کام ہوتا ہے جس کا مانا ہے ہم سوچ سکتے ہیں مغارب فکر کر سکتے ہیں we can think ہم لوگوں نے سوچا کہ ایک الگ نام رکھتے ہیں اگر نورمل سا نام رکھا ڈیجیٹل گوروڈ کاشٹر امیٹیشن یا ڈیجیٹل میڈیا تو ہم نام ہوگا لوگوں کو یاد بھی لے رہے گا تو ہم لوگوں کی نقل کرنے کے بجائے یا کوپی کرنے کے بجائے کچھ اپنا ایک نیا نیا نام رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن بھی رہے گا اور جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو ذہن اس کو اپل کرتا ہے کہ اسی سب کو سامنے رکھتے ہوئی ہیں ہم لوگوں نے کووڑک میڈیا فانڈیشن اس کا نام رکھا اور یہی بنیادی ہمارے مقاسد ہیں اور ہم لوگوں نے سوچا کہ کوئی پروڈام کریں لوگوں کو جوڑیں آگے ہم اور پروڈام ہم دیزائیڈ کریں گے پریس کلوب اوپنگیا کے صدر ہمارے گوتو ملہ حریصہ موجود ہے ان کے سامنے میں منصوبہ رکھا ملا ٹائمز کی آفیس کا جب انیوڈیشن ہوگا تو ان کے سامنے ہم نے منصوبہ رکھا اور انہوں نے کہا بہت اچھا کام ہے پریس کلوب اوپنگیا مقاسد سپورٹ کریں گا اور ہمیشہ ہمیں سپورٹ ملتا رہا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ الیکشن قریب ہیں اور جو ہمارے جنرلش ہیں جو دوست ہیں اب وہ گراؤنڈ پر جائیں گے الیکشن کور کریں گے تو مہت ضروری ہے یہ جاننا کہ الیکشن کیسے کور کرنا چاہیں گے اور انڈیا میڈیا کس طرح الیکشن کور کرتی ہے جب بھی اب میڈیا کے بات آتی ہے میڈیا کو دوسروں میں تحسن کرنا لازمی ہوتا ہے میڈیا کے ایک حصہ وہ ہے جس کو گودی میڈیا یا زہرانی میڈیا کہا جاتا ہے میڈیا کا دوسرا پارٹ وہ ہے جو حقیقت پر مبنی خبریں دکھاتا ہے جو issues کو کور کرتا ہے تو میڈیا میں تقسیم ہو گئے ہیں تو ایک میڈیا روز ہے جو الیکشن کو ایک پارٹی کے فیور میں دکھاتا ہے جو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مقابلے میں کوئی نہیں ہے جنتہ اس کے خاش ہیں جنتہ اس کے ساتھ ہیں اور منپلیٹ کیا جاتا ہے جبکہ دوسرا طبقہ ہے وہ جو سچائے دکھاتا ہے تو ہم نے ہی سوچا کہ جو ہمارے سیلی ایڈیوریشٹ ہیں جنہوں نے الیکشن کو کور کیا ہے جو راؤن پر جاتے رہے ہیں ان کو ذرا سا ملوائٹ کریں ان سے تجربہ لیں کہ انہوں نے کیسے الیکشن کو کور کیا ہے کیسے کرنا چاہئے ان سے ہم لوگ سئی تھی اور جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ سب اس بات کو جانے ہیں اس ہاؤس میں ہمارے ساتھ کم لوگ ہیں جتنیک اپسٹیٹی ہاؤس میں اتنے ہیں لیکن یہ پورا پرام ہمارا ریبارڈ ہو رہا ہے ایسا بھی یوٹیوب چینل پر نشر ہوگا جس کے ذریعے ہزاروں یوٹیوبر ساتھ کے بات جائیں گی لوگ سکھیں گے عوام ساتھ جائیں گی اور اس لئے ہم نے ان لوگوں کو یہاں بولایا جن کا کام ہے ایکسپیڈیو سے گوتملا حریصہ بڑے مشہور ہیں بلکہ بنگلہ دیش کا ایکسپیڈیو میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش کا ایکسپیڈیو کرتے ہیں اس ایکسپیڈیو میں بھی وہ گئے تھے اور بنگالا ہر چنو پر ان کے خاص نظر آتی ہے وہ تیوی چینلوں پر تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں بھارشاہ سنس اہوا کو اچھا خاصا ایکسپیئیئنس ہے تجربہ ہے ابھی منیپور میں انہوں نے پر ایکسپیڈیو کو کور کیا اور جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے پرشاند جئے ہیں شکیل بھائی ہیں ہم لوگ جو یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں جو نئی نسل میں اس میں شکیل بھائی کو بڑا تجربہ ہے 15 سال میں کام کیا ہے سہارا ٹی جی کے ساتھ ہم یہاں ہیں محلوس صاحب کا تو تجربہ ہے ہم سب کے سامنے اور جتنے لوگ ہیں عبتیا میننٹ صاحب کا اس لئے ہم نے ان سم حضرات کو بلایا کہ ان سے ہم نے سمنا ہے جاننا ہے الیکشن کو کیسے گور کرنا ہے ہمارے سامنے بھی بہت سارے سینئر جنرلسٹ بیٹھے ہیں ابھی عبید انور صاحب آئے ہیں تیو اے نائی کے ساتھ آپ مچھلے 25 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کی ریپورٹ ہر اردو اقبارات میں چھتی ہے اور آپ اس طرح سے آئیکن مانے جاتے ہیں ریشنہ ملی بستوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں ایک مطلب آپ تمام ہیں محلو کا شکریہ رہ کرنا چاہوں گا یہ ویٹو کا وزن ہے اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ایک نئی شروعات کر رہے ہیں جو لوگ اس میدان میں قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور آپ سب لوگ اسے اتفاق کریں گے کہ جنرلسٹ صرف ڈگری کا نام نہیں ہے بلکہ جنور کا نام ہے جذبے کا نام ہے شوق کا نام ہے اگر آپ کے پاس حوصلہ ہے جرت ہے ہمت ہے جنور اور جذبہ ہے تو وہ جنرلسٹ کر سکتا ہے وہ صحافت کے میدان میں آ سکتا ہے بڑے کر اس کے پاس جنور نہیں ہے شوق نہیں ہے صرف ڈگری ہے اگر وہ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے صرف وہ گھر میں رہنا چاہتا ہے تو ایسے لوگ جذب میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم سب لوگ کا مقصد ہے اور اس لئے ہم نے اشروعات کی ہے ہمیں امید ہے کہ ہم سب لوگ کا ہمیں سپورٹ ملے گا کوشش کو سرائیں گے اور ہمارے جو منصر سن ایمان ہیں یہ سب ہمارے قدم سے قدم ملائیں گے اور ہم بچوں کو اپنی سربرستی بھرکیں گے ترہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں بہن شکریہ موسیقی